اپٹ آف پارلیمنٹ کو اپٹ آئے جائے کہ فلاں کی عزت لوٹی گئی ہے فلاں کے ساتھ زہستی ہوگی ہے کہ اس نے آکے کیا کیا ہے صرف بے جائی کہ وہ خدا رہا ہماری مدد سے ہمیں اس طرح روڈز میں زلیل نہ ہونے دی اسلام علیکم آپ کا نام حفظ شکیل آپ اس مزاہرے کے بارے میں کیا آپ بولنگی کہ آپ کو جو نوکریوں سے نکالا گیا اس کے بارے میں آپ کیا بولنا چاہیں گی بس یہی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ بہتی جس کا جو فیصلہ تھا بڑا ہی ظالمانوں کی سمت کا فیصلہ تھا کیونکہ یہ ایک معاشی قتل ہے میں سمجھتی ہوں اس وقت استادوں کو اپنے سکولوں کالجوں میں منا چاہیے لیکن یہاں پہ ان لوگوں نے ایسی سیچویشن کریئیٹ کر دیا کہ ہم اپنی سکول کالجز کو چھوڑ کر ہم پر سڑکوں پر کھڑے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ کڑے اور اتنی اس وقت ہم سب کی عمر جتنے بھی آپ ہر طرف کیمرہ ڈال کے دیکھ سکتے ہو ساروں کی ایجیز 55 50 اباب اتنی ہیں اس ایج میں آکے ان لوگوں نے ہم لوگوں کو جوب سے نکالنے یا بڑھترف کرنے کا جو فیصلہ کیا بہتی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ اس فیصلے کو کس طرح دیکھا جائے آپ یہ جو اتجاج ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کہا کیا یہ صحیح ہو رہے ہیں یا اور بھی پوزیشنز کو اور بھی پلیٹ فارم سے کیا جا سکتا تھا ہمارا تو صرف یہ ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا جس کے خلاف ہم یہاں پر سارے کھڑے اور انشاءاللہ ہم اس وقت تک ڈٹے کھڑے رہیں گے جب تک یہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آ جاتا یہ ججز یہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہو جاتی اور ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کرتی تو ہم ایسے سڑکوں پر رہیں گے ہم اپنا حق لینے کے لیے دوزر دس میں بھی کھڑے تھے نانٹین نائن بھی کھڑے تھے اور انشاءاللہ ہم آگے بھی کھڑے رہے ہیں ججز دیکھیں ہمیں ججز نے موقع ہی نہیں دیا ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کوئی کیس سے ہو رہا تھا اچھا آپ کو معلوم نہیں تھا تو اچھا نہیں ہمارے ایڈیوپیشن میں سے تو کوئی گیا ہی نہیں ہے اس میں نہ ہمیں کوئی برطری عہدہ دیا گیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ نائن صافی ہوئی ہے نائن صافی ہے ہمارے ساتھ تو بہت زیادہ ساڑھے چھے سو ٹیچز ہیں مجھے بتائیں سکول کالیج میں کون بڑھاتا ٹیچز آپ جائیں ہمارے کالیجز میں جائیں ہمارے پرنسپل سے پوچھیں ہماری کار کرتے کی پوچھیں ہم کوئی انپڑ نہیں مطلب آپ کی طرف سے مطلب آپ کی پروفارمنس کہتے ہیں آپ بلکل ایٹ ٹو ون چاہ رہی تھی مطلب یہ جو جائجز نے فیصلہ کیا یہ صحیح نہیں تھا آپ کے پر ہمیں بھی بتاتے کہ آپ کے خلاف ہے ہم بھی اپنا محاوس وقت کرتے ہیں یک طرفہ فیصلہ نہیں کرتے آپ اور جردان اٹرنی کو اس میں سامنے کیا گیا کچھ بھی نہیں بس اچھانے ایک گھنٹے پہلے آپ کیسے فیصلہ دے رہے ہیں آپ خود سوچیں یہ انصافی ہے اس حکومت سے وزیراعظم صاحب سے اور اپنے جو ہمارا صدر صاحب ہیں ان سے ان سب سے ہم گزارش کرتے ہیں ہم کے خلاف نہیں ہیں ہمیں اپنی معاشی بحال کریں ہمیں بس ہمیں ایسے کچھ ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے ہمارے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں اب ہماری عمر ففٹی ففٹی ٹو فورٹی سیون فورٹی ایٹ ہے بتائیں ہمیں کون جاب دے گا کوئی بھی نہیں آپ کا نام فرزانہ مصطفیہ جی جی آپ کے کہنا چاہ رہی ہیں اس اتجاج کے بارے میں اپنی نوکریوں کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہی ہیں میں فرسٹ آفال یہ کہنا چاہ رہی ہوں میڈیا سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ میڈیا کو کس چیز کی پابندی ہے جبکہ ہم تو پیدا ہوئے تو یہ سنتے آ رہے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے میڈیا آزاد ہے پھر میڈیا پہ کون سی پابندی ہے میڈیا کو صرف اس چیز کی اجازت ہے کہ یہ بتایا جائے کہ فلاں کی عزت لوٹی گئی ہے فلاں کے ساتھ زیستی ہو گئی ہے نہیں نہیں میڈیا میڈیا ہمارا میڈیا میں کہیں بھی نہیں ہے جن لوگوں کو کسی میڈیا میں مانتے ہیں جن لوگوں کو اس سائٹ پہ رجعہ نہیں ہے وہ ورنس دی جا رہی ہے جو نہیں یہ غلط کام کرتے وہ بھی کریں اور ان کے آواز عمران خان سے یہ پوچھتی ہوں کہ اس نے آکے کیا کیا ہے صرف بے آئی آئی صرف بے آئی آئی کوئی غریب کی کوئی مدد نہیں ہوئی ہے مطلب آپ کہنا چاہ رہی ہماری آئی آئی پھلا رہا ہے بے آئی آئی ہوئی ہے ان کے دورے حکومت میں انتہا درجے کی ہوئی ہے ہو رہی ہے آپ خود سوچیں کہ میڈیا کے اوپر جس جائنل کو امان کرتے ہیں اس پہ زیاستی کے کیس چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ عمران خان کی غلطی ہے کہ زیادتی کے کیسے چاہ رہے ہیں اور وہ روک نہیں رہا نہیں روک رہے ہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں اگر مدینہ کی ریاست وہ بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ اگر اس طرح کے ایک کیس کو سزا دے دے واقعی مدینہ کی ریاست کی طرح سزا دے دے تو میں کہتے ہوں ساری زندگی اس طرح کی زلالت نہیں ہو ملکل ہم بھی یہی کہنا جا رہے ہیں کہ زینب کیس سے لے کر 14 اگرس کے کیس تک بھی صرف عورت ہی بسی جا رہی ہے عورت ہی بسی جا رہی ہے اور بلا شبہ میں آپ سے یہی چیز پوچھنے آئی تھی ہے یہی چیز بولنے آئی تھی کہ آپ کے نوکریوں کے بارے میں عمران خان صاحب کو اقدمات لینے چاہیے میں آپ کی وساست سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آج جب یہاں پہ دوسری پارٹیز کا نعرہ لگ رہا ہے تو میں شرمندہ ہو رہی ہیں اس لیے کہ ہم نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا عمران خان صاحب کو سامنے اچھا عمران خان صاحب سے یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہم نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا اور ملک میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے یہ تبدیلی ہے کہیں پہ لاہور میں ایزاد لوٹی جا رہی ہے تو یہ معاشی قتل یہ دیکھیں کہ کس قدر عورتیں کھڑی ہیں آج ہمارے بچے گھروں میں اس بات کے منتظیر ہیں کہ ہمارا فیصلہ کیا ہوگا ان کے فیچر کا فیصلہ کیا ہوگا اگر وہاں پہ شرعم قتل کیا جارہا تو یہ معاشی قتل بھی ہے یہ عورت بہر روڈ پہ کیوں ہیں اگر ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو آج یہ تبدیلی کیوں نہیں ہو رہی ہے ہمارے ملک میں اگر ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو نوکریاں کیوں نہیں مل رہی نہیں میں شرمندہ ہوں میں نے ور کیا ان کے لئے پی ٹی آئی کے لئے ور کیا ان کو ووٹ کیا تبدیلی لائیں لیکن اب آپ پی ٹی آئی کے لئے کام کرتی رہی ہیں آپ نے ہم کو سپورٹ کیا آپ نے سپورٹ کیا تو آج یہ تبدیلی ہے آج یہ ووٹ دینے والے جو ہم بہر کھڑے ہیں ضروری تو نہیں ہے کہ وہ جیسے عورت کو ننگا کیا جائے وہ ہی بھاشی ہے وہ ہی بھی ہے یہ دیکھ لیں شرعم قتل ہیں یہ عورتیں کھڑی ہیں یہ معاشر قتل ہیں کس سے التماس کریں ہم یوران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ خدارہ ہماری مدد کریں ہمیں اس طرح روڈز پہ زلیل نہ ہونے دیں اس کا مجھے دکھ ہوا ہے کہ ہمیں جو ہے اس طرح اس ایک کے تیت بحال کیا گیا دوہزار دس میں اور ابھی اس وقت ہماری سرویس گیارہ بارہ سال ہو گئی ہے اس سے پہلے بھی ایک حکومت نے ہمیں نائنٹی سکس سے نائنٹی نائنگ میں برطف کر دیا تھا دوبارہ پیپلز پارٹی نے آکے ہم سب کو بحال کیا اور اب بارہ سال ریگولر سرویس کے بعد اتنی خدمات کے بعد آج یہ ڈسین آیا اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی کیس نہیں تھا یہ مطلب پھر کس کی طرف سے کیس تھا ہے کیس یہ کچھ دوسرے ڈپارٹمنٹ کی ذرہ تھا فیفٹی یا فیفٹی ٹو لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیس کیا ان کا تعلق ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سے نہیں تھا ہمارے ڈپارٹمنٹ کو ہم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی ہماری طرف سے کسی کے اس دوے میں ہم نے کوئی ڈیمانڈ کی تھی کوٹ سے اور ہمیں سنے بغیر یہ ڈسین دیا گیا جا اور دوسرا یہ ہے مطلب آپ کہنا چاہ رہی ہیں آپ کو سنا نہیں ہے کسی نے مطلب کسی آپ کو پتا انہوں نے جیسے کہ آپ کے محترمہ یہ جو ساتھ ہیں انہوں نے بولا ہے کہ گھنٹے پر لے فیصلہ سنایا گیا مطلب آپ لوگ کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہے کیا نہیں ہونے جا ہم اس کوئی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے ہم یہ سارے جتنے ڈیچز کڑے ہم سب لوگوں نے تبدیلی کے لیے اس گورنمنٹ کا ساتھ دیا ہم ان کے ساتھ کڑے تھے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ یہاں آکے یہاں آکے ان لوگوں نے اچھا مطلب آپ کہہ رہے تبدیل آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ تبدیلی آپ لائیں مطلب گورنمنٹ کا انصاب تبدیلی نہیں لائے پا رہے ہمارے بچوں نے پیپلز پارٹی کو نہیں بلکہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے وہ تبدیلی چاہتے تھے آج وہ ہمارے بچے پریشان ہیں مطلب پی ٹی آئی کی جگہ آج پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کو سپورٹ کری ہے ہماری ہیلپ کے لیے یہاں نہیں آواز نہیں اٹھائی انہوں نے بلکہ وہ ہمارے اگیسٹ ہیں ہم ان سے اپیل کرتے ہیں جیسٹس پاکستان مزیراعظم پاکستان اور صدر پاکستان سے مجھے تو پریشانی ہو رہی ہے کہ ان کی فیصے میں کیسے پوری کروں گی گھر کا گھرچ کیسے چلے گا کہ یہاں پہ ہماری جو چار سو کے ساڑھے چار سو کے قریب فیمیل ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں بیوہ عورتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اگر جوب کر یا اپنے ہزبن کے ساتھ صرف بچوں کی تعلیم کے لیے وہ باہر نکلتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی قابل اعترام میرے پاکستان کے بھائیوں میری بہنوں مزرگوں اسلام علیکم جیئے بھٹو جیئے محترمہ شہید رانی جیئے بلاو البھٹو زرداری میرے بھائیوں میری بہنوں آج جو ہم یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ پاکستان پیپوس پارٹی کیونکہ آپ کے اور میرے قائد جناب ہمارے لیڈر ہمارے ساتھی ہمارے حقیقی لیڈر جناب بلاو البھٹو زرداری صاحب کا یہ حکم تھا کہ ہم لوگ ادھر آج پہنچیں اور ادھر آپ کے ساتھ آنکے کھڑے ہو اور آپ کے تمام مشکلوں میں تمام آپ کے دکھوں میں ہر آپ کے جائز مسئلے میں آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی آواز بنے آج ہم آپ کے ساتھ ادھر کھڑے ہوئے ہیں آج آپ کے ساتھ ادھر کھڑے ہیں کل انشاءاللہ یہی آواز آپ کی اسمبلی کے اندر بھی گونجے گی اور اسمبلی کے انشاءاللہ باہر بھی گونجے گی کیونکہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے یہ میرے بھائیوں میرے بہنوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے یہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے جن کے لیے ہمیشہ پاکستان پیپوس پارٹی نے سوچا ہے یہ پاکستان پیپوس پارٹی کی سوچ ہے بھائیوں یہ سٹیرنگ کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے گی وہاں کو پرلیمنٹ جانے کی ہو وہاں جو بھی ہو وہی فیصلہ حرف آخر ہوگا سر یہ کسی ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے یہ سترہ ہزار خاندان ہیں فتا تکیلے لوگ نہیں اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں اور یہ سارے پاکستانی ہیں اور آپ جتنے پارلیمنٹیرین ہیں سر میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں ہمیں بھی پاکستان سے اتنی ہی محبت ہے جتنی اور کسی کو پاکستان سے محبت ہے پاکستان بنانے میں این اداروں نے قلیدی کردار ادا کیا ہے ہم سب لوگوں کی شبہ نروز کی مینتے ہیں اور آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں یہ کہوں گا سر ہم سب کی اگر آپ میری بات ساتھ اتفاق کریں تو آپ ہاتھ اٹھائیں گے پہلے بات سنیں ہم سب کی آپ سے یہ اپیل ہے کہ جو ایپٹ آف پارلیمنٹ ہے سر وہ سپریم کورٹ سے پاورفل ہے اسے کوئی سپر سیٹ نہیں کر سکتا آپ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں آپ ہاتھ اٹھائیے سب یہ جتنے دوست ہیں آپ سے مطالبہ کرتے ہیں آپ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ان سکرہ ہزار مظلوم خانداروں کی آواز اٹھائیں اور اپٹ آف پارلیمنٹ کو بحال کریں موسیقی